ہمارے معزوز مہمان ہیں اور بیش مادور کی میڈیا اور سسترے وہ بیورکیس ہیں جناب شہراف خان اور دوسرے سے پششید بھائی ہیں یہ ہے سمیلہ جیساں یہ ہے سمیلہ تو اس میں نیم بیسیت صافی اگر مسلم لیگ نوم بھی کوئی سمیلہ کرتی ہے اس کا موضوع رکھتی ہے انسانی اکوز انسانی اکرابی موڈیس کی پتا اور پاکداری یا سیفلز بارڈی رکھتی ہے سلامی رکھتی ہے کوئی بیسی میں ساکی کے سیسے بھی جانوں کو سمت کروں گا پاکستان پریس کلاب یوکی کائلیکٹر پریزنٹی ایسیل سے یہاں پر میں آذر ہوں یہاں نو میں ہی کی بات پہلی ہے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں دوری سمجھتا ہوں لاؤنے سے ہی بھی کریں گے آئی ڈیمانڈ بیسیکلی جو نو مہی کے پلینر سے جو نو مہی کے کانسپیٹر سے یا نو مہی کے جو ایکسیکیوٹر سے جو نو مہی کے پلینر کوئی ایک آدمی بھی یہاں پر موجود ہے جو پاکستان کی آرمی کے خلاف ہے دشمن کے مقابلے میں پاکستان کی آرمی کے ساتھ جب غش سمالہ تو دیکھا ان کے ساتھ رہا ہے لوگ اپنی آنگی سے بہت زیادہ بھی آ کرتے ہیں لیکن حقیقت جو ٹلائی نہیں کہا سکتی کے رجیم چینڈ اپریشن نو پریاد دو ہزار بائیس کے پاکستان کی عبادی کا بڑا بڑی اچھریت ہے وہ ناراض ہے ناراض اس لیے ہے کہ جو پروجیکٹ پندرہ سولہ جماعتوں کا لائے گیا اگر پندرہ سولہ جماعتوں کا پندرہ مینے سولہ مینے کے بعد ریزرٹ اچھا نکلتا ہے ایک آدمی بہتر ہو جاتی کنسٹرکشن کے شبے میں بہتر چیزیں ہوتی لیجسلیشن ہوتی کہ عام عوام اپنی آزازی سے آج الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم اس کو بھی سلیوٹ کرنے کے لیے دیا ہے اور آر پاکستانی کو یا ہر کسی بھی ملک کے شہری کو یہ حق کا اصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آزازی سے جو بھی ملک کے لیے اچھا کارل کرے اس کی غیر مشروع تمائے اور کام ہوتی کو ہری ہو کوئی بھی ہو اس کو امائد کرنی چاہیے آج اگر ایک آنی بھی بات کریں یہاں کسی نے دارٹر شبیلہ صاحبہ نے انڈیا کی بات کی ایومن وائلیٹسنز کی باتیں ہوئی ہم اصل نہیں کرتے کہ یہاں بیعت کارل ہم نے کل آزازی آزاز کی تھی یہاں پر ہم روڈی روڈی کے لیے آئے اور پاکستان کے بارے میں انسانی ایسکوکی کلاب بھجیوں کو ہائی لائٹ اپنے ایمپیز اور ایمپیز سے جا کر میرے ہوں یہ کہیں کہ پاکستان میں تشدد ہو رہا ہے وائلیشن ہو رہی ہے عورتیں جیل میں ہیں بچے انڈر ایج ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے لیکن شیخ سرشید اس کل جو ویڈیو جاری ہوئی ہے اس میں وہ بارہ ساتھ کی اور شاہ بچے کو اعتذکر کرتا ہے وہ عورتوں کی بات کرتا ہے تو ایسے میڈیا پرسن ایسے کمیونٹی ایکٹیویسٹ انس شیاسی ہیں سماجی ہیں یہاں ہم شہری ہیں تمہارا کیا فرض بننا چاہیے تھے جہاں بھی انسانی ایکٹو کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے دل کا خوف ختم کرتا ہے یہ خوف ہی ہے جو انسان کو حق اور سچ کی بات کہنے سے رکھتا ہے سلاحیر آنکھ ہم کا نہیں ہے میرا طلب پی ٹی آئی سے نہیں ہے میں پی ٹی آئی کا تنظیر کرتا ہوں خاص طرح اللہ سشمی چپٹر سے تو بہت زیادہ کر سائز کرتا ہوں اپنے پروگراموں میں مسئلہ یہاں ہم کر رہی ہے مسئلہ ہے جب آپ آج اپنی ایک آگی کو دیکھیں گے یہ کیلئی تو پوائنٹ نائن پہ گروہ کر رہی ہے زیرو پوائنٹ نائن پہ گروہ کر رہی ہے پندہ مہینے پہلے یہ سکس پوائنٹ سم سکس پہ میرے خیال میں گروہ کر رہی ہے اگر آپ ڈالر بھی بات کریں آج ہمارے پاس کچھ پیسے آگے ہیں ڈالر جم ہو گئے لیکن آپ انڈیا کی ڈالر سے اس کو کمپیل کریں ہمارا مل رہا ہے دوستان 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 جدہ میں ابھی نیچے نہیں آ رہا ہے کیونکہ انہی لوگ انہی لوگ انہی ڈالر کو انہی لوگ انہی ڈالر کو یہ ٹچپاہ سے رکھا ہو رہا ہے اب اس کو اگدام نیچے لائنے سے نقصہ پہ جائیں گے ان کو ٹین نہیں کر رہے ہیں اگدام تھوڑا نیچے گیاز پر اوپر کر دیا تھا کہ وہ ڈالر ہمارے بگز ہیں جب ہم بنگلہ دیش کی کانمی کی در بات کرتے ہیں انڈیا کی کانمی کی بات کرتے ہیں چھے سو عرب یو ایس ڈالر کے رزارزیو انڈیا کی جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا چاند پر سوفٹ لیننگ کی بات کر رہا ہے میں وہ آئے میں پاس تھا اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو پانچ سو بڑی امریکل کوپنی آپ اس کو چیک ہی جائیں گے پانچ سو بڑی جو ریوینیو جنریٹی کرتی ہے امریکہ کے لیے اس میں سے سکسٹیز سیئرز جو ہیں وہ امریکل وہ انڈیا ہے جو وہاں تحریف انڈیا اصل کی اور وہاں جا کر مائی دے ڈیٹ لاکھ آئی کی تے ایکسپرٹ انڈیا کے اندر ہیں جو امریکہ کے اندر جو انڈیا سے کے آپ ہماری اکانمی کو دیکھ لیں ہم کیوں لوگ مرتے ہیں باہر کے ملکوں میں ریکار پاکستان کے لیے تڑھتے اس لیے کہ ہم اسی کیٹرز سے اسی مہر سے نکل قرار آئے ہیں پچھلے پندرہ مائی دوں میں ایک اندازے کے مطابق تیس لاکھ برینڈ رہن ہوا ہے پاکستان سے جو بڑی کی ملکوں میں جالے گی سو اچھ وریز آس کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے لاعزاز کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت اوڑا تو یہ چاہیے کہ ازادانہ طور پر لوگوں کو الیکشن لنے کی زیادہ دی جائیں گے چاہیے ہم یوکی کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں رول آف لاع ہے یہاں کی ڈیموکریسی ہے مارکی ٹیبل ایک مارکی ٹیبل ملیجیبل الیکشن کے معنی کی بات ہو رہی ہے پاکستان اور میرے گاں پہ الیکشن اس طرح کی جب ہوں گے سرکی پرسین آبازی کو جو بھی الیکشن آپ کروائیں گے وہ الیکشن کو کوئی نہیں مانے یہ پاپلیکشن چوہے ایک طرف ہے جبکہ آپ ایک پارٹی کو بین کر کے لوگوں کو ان کے بور سے آپ حروم کرنے کوئی الیکشن کوئی نہیں مانے دیموکریسی ہے بہت شکریہ